بولی وڈ سلو سکرین پیزنٹنگ پینک روم یہ کہانی ہے مگ آلٹ مین اور اس کی گیارہ سال کی بیٹی سارا کی مگ آلٹ مین کا حالی میں تلاق ہوا ہے اور اسی لیے وہ اپنی گیارہ سال کی بیٹی کے ساتھ نیو یورک میں ایک گھر خریدنے کے لیے آتی ہے ایک ایجنٹ اسے گھر دکھاتا ہے اور یہ گھر بہت ہی شاندار ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو پچھلا مالک ہوتا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہا وہ بہت ہی امیر تھا اور اسی لیے اس نے اس شاندار گھر کو بنایا ہوتا ہے اور اس گھر میں ایک روم بھی ہوتا ہے چھوٹا سا اور اس روم کا نام ہوتا ہے پینک روم اور یہ روم اس لیے بنوائے ہوتا ہے کہ کبھی مشکل کے وقت میں جب اپنی سرکشہ کرنی ہو تو انسان اس روم کے اندر آ کر سرکشت رہ سکے یہاں پر بہت سارے ٹی وی ہوتے ہیں جو گھر کے سارے سی سی ٹی وی کیمرہ سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں سے آپ گھر کے کونے کونے کو دیکھ سکتے ہو اور اسے چاروں طرف سے موٹے سٹیل سے بنایا ہوتا ہے یعنی کہ دیوار توڑ کر کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا اسے ہم ایک طرح کا خوفیہ کمرہ بول سکتے ہیں اکثر امیر لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کے خوفیہ کمرے بنواتے ہیں اب میک آلٹمن کو یہ گھر بہت پسند آتا ہے اور وہ اس گھر کو خرید لیتی ہے اور اپنی گیارہ سال کی بیٹی سارا کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہو جاتی ہے اور جس دن یہ یہاں پر شفٹ ہوتے ہیں اسی رات کو میک سارے کیمرہ اس کو آن کر دیتی ہے اور ان سب کے مونیٹر ہوتے ہیں پینک روم کے اندر پینک روم کے اندر ایک فون بھی ہوتا ہے اور اس فون کی لائن باقی سبھی فون کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتی تاکہ کوئی بھی اسے باہر سے بند نہ کر سکے لیکن وہ اس فون کی لائن کو ایکٹیویٹ نہیں کرواتی اب یہ ماں اور بیٹی دونوں رات کو سو جاتے ہیں تب ہی رات کو یہ دکھاتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ان کے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے دروازے نہیں کھلتے ہیں کیونکہ دروازے اندر سے بند ہیں تب ہی ان میں سے ایک جس کا نام برنم ہوتا ہے وہ چھت کے راستے سے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ٹاپ فلور پہ یعنی کی فورت فلور پہ ایک بچی سوئی ہوتی ہے جو کی سارا ہوتی ہے اور اس کے نیچے والے تھرڈ فلور پہ اس کی ماں وہ نیچے آتا ہے اندر سے دروازے کھولتا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو اندر بلا لیتا ہے دراصل یہ تین لوگ ہوتے اور ان کے حساب سے گھر پر کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا اور اب گھر پر ایک ماں اور بیٹی ہے اسی لئے برنم بولتا ہے کہ میں اب یہاں پر چوری نہیں کروں گا میں آسے جا رہا ہوں لیکن برنر کے جو دو ساتھی ہوتے ہیں اس میں سے ایک کا نام جونیر ہوتا ہے جو کی اس گھر کے پرانے مالک کا جو اب اس دنیا میں نہیں تھا ان کا گرینٹسن ہے اور دوسرا جس کا نام راول ہے وہ ایک ہٹمین ہے ہٹمین اسے کہتے ہیں جو پیسوں کے لئے لوگوں کی جان لیتا ہے اور اسے راول نے ہائر کیا ہے اب جب برنر واپس جا رہا ہوتا ہے تو جونیر اسے بولتا ہے کہ اس گھر میں تین ملین ڈالرز ہیں ملتا ہے کہ ماں اور بیٹی کو ہم سمال لیں گے اسی بیچ میک کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ واشروم جاتی ہے واشروم جانے سے پہلے وہ پینک روم کی لائٹ جلاتی ہے اور جب وہ واشروم سے واپس آ کر اپنے بیٹ پر لیٹتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پینک روم کی لائٹ جل رہی ہے جو اسے ڈسٹرپ کر رہی ہوتی ہے اور وہ اٹھ کر اس لائٹ کو بند کر دیتی ہے اور تب ہی اس کی نظر مانیٹرز پر پڑھتی ہے جو سی سی ٹی وی کیمرے کے مانیٹرز ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں تین آدمی ہیں اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے گھر میں برگلرز یعنی کی چور خوصائیں وہ بھاگتے ہیں اپنی بیٹی کے پاس آتی اور ان چوروں کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ بھاگ رہی ہے یہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ جلدی سے اپنی بیٹی کی کمرے میں جاتی ہے اپنی بیٹی سارا کو اٹھاتی ہے اور لفٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور جب لفٹ نیچے جاتی ہے تو وہ سب کے سب نیچے آ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کی لفٹ نیچے رکھتی یہ لفٹ کو روک کر اوپر تھرڈ فلوٹ پہ لے جاتی ہے اور وہاں پر جو پینک روم ہوتا ہے میک اپنی بیٹی کے ساتھ اس روم کے اندر چلی جاتی ہے اور اسے اندر سے بند کر دیتی ہے اور اب یہ دونوں کی دونوں اندر ہے اور وہ تینوں کی تینوں بھار اور جو تین ملین ڈالرز ہیں وہ اسی پینک روم کے اندر ہیں اور انہیں کسی بھی قیمت پر اس روم کو کھولنا ہوگا میک اندر سے کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا موبائل بہار کمرے میں چھوٹ گیا ہے اور اندر جو فون ہے اس نے اسے ایکٹیویٹ نہیں کروائے ہوتا وہیں بہار ان تینوں میں جو راول ہوتا ہے جو کی کھٹمین ہے وہ بولتا ہے کہیں اس نے پولیس کو فون کر دیا تو برنم بولتا ہے کہ اندر کا فون ڈی ایکٹیویٹ ہے اگر اس نے اسے ایکٹیویٹ کروائے ہوتا تو ہماری کمپنی میں اس کے لئے اس نے کال کیا ہوتا دراصل برنم نے ہی اس پینک روم کو بنایا ہے اس لئے وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے تب ہی اندر پینک روم میں میک دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سپیکر کا بٹن ہوتا ہے یعنی اسے دبانے کے بعد ہی جو بھی بولے گی وہ پورے گھر میں آواز جائے گی اور وہ سپیکر میں بولتے ہیں کہ میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے وہ کبھی بھی یہاں پر آتی ہوگی لیکن برنم اشارے سے بولتا ہے کہ تم پولیس کو فون نہیں کر سکتی وہ حیران ہوتے کہ اسے یہ بات کیسے پتا میک بولتے کہ تمہیں جو چاہیے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ جونئر ایک پیپر میں لکھ کر بتاتا ہے کہ جو ہمیں چاہیے وہ اس کمرے میں ہے جس کمرے میں تم ہو یعنی کی پینک روم میں میک بولتے کہ ہم باہر نہیں آئیں گے اور تمہیں بھی اندر نہیں آنے دیں گے تم سب نکل جاؤ مرے گھر سے جونئر ایک پیپر پہ لکھتا ہے کہ we will let you go یعنی کی ہم تمہیں جانے دیں گے لیکن میک بولتے کہ ہم چوروں پہ وشواس نہیں کرتے دراصل یہ لکھ کے اس لئے بتا رہے ہوتے کیونکہ یہ ان تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے اس لئے یہ جو بھی بولنا چاہتے وہ ایک پیپر پہ لکھ کے اسے کیمرے کے سامنے کر دیتے اب جونئر برنم سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہم اندر کیسے جا سکتے برنم بولتا ہے کہ اندر ہم نہیں جا سکتے میں پچھلے بارہ سالوں سے ایسے کمرے بنا رہا ہوں اور اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے ہم اندر تب ہی جا سکتے جب اندر سے دروازہ کھولے گا اور اس کے بعد یہ دینوں گھر کے سارے دروازے سیل کر دیتے تاکہ یہ دونوں ماں بیٹی یہاں سے باہر نہ جا پائیں اور جونئر اور راول تھرڈ فلور سے یعنی کی اس پینک روم کے نیچے سے چھت کو توڑنا شروع کرتے تاکہ یہ نیچے سے چھیت کر کے اوپر پہنچ جائے برنم بولتا ہے کہ اس روم کو میں نے بنایا ہے تم کتنی کوشش کر لو یہاں سے کبھی بھی تم اوپر نہیں جا سکتے اور ایسی ہوتا ہے وہ تھوڑا سے دیوار توڑتے تو اوپر سٹیل کی ایک پرات آ جاتی ہے اور یہ اس کو نہیں توڑ سکتے لیکن تب ہی برنم کی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہاں پر ایک سلینڈر ہوتا ہے اور وہ اس سلینڈر کی گیس کو اس کمرے میں جہاں پر یہ ماں بیٹی ہے اندر چھوڑنا شروع کرتا ہے تاکہ ان کا دم گھٹے اور یہ دروازہ کھول کر بھار آ جائیں اب جب اندر گیس فیلنا شروع ہوتی ہے تو میک اپنی بیٹی سارا کو زمین پر لیٹنے کے لئے کہتی ہے اور وہی پہ ایک لائٹر ہوتا ہے وہ اس لائٹر کو اس طرف لے جاتی ہے جہاں سے گیس آجی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو اور اپنی بیٹی کو فائر پروف چادر سے ڈھک لیتی ہے تاکہ انہیں آگ نہ لگی اور یہ لائٹر جلاتی ہے اور تب ہی ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اور باہر جونئر جو سلینڈر سے گیس اندر ڈال رہا ہوتا ہے وہ سیکنڈ ڈگری تک جل جاتا ہے اس بات سے جونئر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں وہاں اندر سارا کو ایک ٹارچ ملتی ہے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا چھیت بھی ہوتا ہے اور اس چھیت سے وہ ٹارچ کو بلنگ کرتی یعنی کہ جلاتی اور بجاتی ہے اور سامنے جو گھر ہوتا ہے وہاں پر ایک آدمی سو رہا ہوتا ہے اور وہ ان کے ٹارچ کے بلنگ کرنے سے اڑ جاتا ہے اور یہ دونوں زور زور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی آواز اس تک پہنچ جائے لیکن ان کی آواز اس تک نہیں پہنچتی اور وہ اپنی گھڑکیوں پر پردے لگا دیتا ہے کہ وہ سب کے سب نیچے ہیں اب سیرا کی موم میک کا فون اسی کمرے کے باہر ہوتا ہے اور وہ دروازے کھول کر باہر جاتی کیونکہ تینوں کی تینوں نیچے ہیں اور یہ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ اپنا سیل ڈھونڈتی ہے اس کا سیل بیٹھ کے نیچے ہوتا ہے اور اسے نکالنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی اس کا ہاتھ لگ کر وہاں پر لیمپ کر جاتا ہے اور جب وہ تینوں نیچے لیمپ کی آواز سنتے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے اوپر آتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کمرے سے کوئی باہر نکلا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر پہنس تھی سیرا کی موم اس سیل فون کو لے کر اندر چلی جاتی ہے اب یہ تینوں باہر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے کیا لے کر گئی ہے تب ہی وہ چارجر دیکھتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اپنا سیل فون اندر لے کر گئی ہے لیکن برمن بولتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اندر کوریج نہیں آسکتا اور ہوتا بھی ایسی ہے میک اندر سے فون کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں پر کوریج نہیں ہوتا اسی لئے وہ کسی کو فون نہیں کر باتی لیکن اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنی بیٹی کو بولتی کہ میں نے یہاں کی فون لائن چالو نہیں کی تھی لیکن باقی گھر کے فون کی لائن چالو ہے اور اگر ہمیں ایک بار مین لائن مل جائے تو ہم یہاں کے فون کو اس لائن سے کنیکٹ کر کے ہم کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں اور وہ وہاں پر لائن دھونڈنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تب ہی بھار جو برنم ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فون کی لائن کو دھونڈ رہے ہیں اب میک کو فون لائن مل جاتی ہے اور وہ فون جو یہاں پر ہوتا ہے وہ اس فون کو اس لائن سے کنیکٹ کر دیتی ہے اور لائن کنیکٹ کرنے کے بعد وہ اپنے ایکس ہزمن کو کال کرتی ہے جس کا نام سٹیفن ہوتا ہے وہ بولتے کہ ہمارے گھر میں کوئی گسہ ہے ہماری جان خطرے میں اور اس سے آگے وہ بات کری رہی ہوتی ہے کہ بھار سے یہ تینوں اس لائن کو بھی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں اب ان تینوں میں بھار جو جونئر ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے پریشان ہو چکا ہے کیونکہ وہ جل بھی چکا ہے اور وہ یہاں سے جانے کا تیہ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے اس کے موہ سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ یہاں پر تین ملین ڈالرز نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے جا پاتا راؤل اس سے گولی مار دیتا ہے اور جونئر کی موت ہو جاتی ہے حالانکہ برمن ہی سب نہیں چاہتا کیونکہ وہ شریف انسان ہوتا ہے وہ صرف پیسوں کے لئے سب کر رہا ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل کرمینل نہیں ہے تب ہی باہر یہ دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور یہ سٹیفن ہوتا ہے یعنی کہ میک کا ایکس ہزبینٹ جسے اس نے کال کیا ہوتا ہے اور راؤل اسے اندر لے کر آتا ہے اور اسے بہت بری طرح مارتا ہے برمن اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن راؤل اسے بھی گن پوائنٹ پہ لے لیتا ہے کیونکہ یہ ایک پروفیشنل کرمینل ہے اور وہ برمن کو بولتا ہے کہ پتا کرو کہ یہ بڑھا کون ہے اور جب وہ اس کے آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ میک کا ہزبینٹ ہے اور وہ اس سے پوچھتے کیا تم نے پولیس کو کال کیا وہ کہتا ہے نہیں میں نے کال نہیں کیا برمن بولتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہے اور راؤل مان جاتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے دراصل برمن نے ایسا اس لے کہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے بھی مار دے راؤل برمن کو گن پوائنٹ پہ لے کر بولتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح اندر لے چلو برمن بولتا ہے کہ یہ ناممکن ہے وہ بولتا ہے کہ میں تین تک گنوں گا اور تم نے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں دیا تو میں تمہیں مار دوں گا اور اپنی جان بچانے کے لیے برمن بولتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اور وہ سٹیفن کی آئیڈی لے کر کیمرے کے سامنے جاتا ہے اور انہیں دکھاتا ہے کہ تمہارے ہزبینٹ ہمارے قبضے میں ہیں اور کیمرے کے سامنے راؤل سٹیفن کو بہت بری طرح مارتا ہے اور اندر سے میگ اور اس کی بیٹی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اب یہاں پر سارا کی طبیعت بھی خراب نشر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈائیبیٹک ہوتی ہے اور اس کو اگر اس کی دوا نہیں دی تو شاید اس کی جانچ چلی جائے اور اس بات سے میگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ سارا کے لیے اندر کھانے کے لیے کچھ میٹھا بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا وہی پینک روم کے باہر راول جب سٹیفن کو مار رہا ہوتا ہے تو برنم اسے دھکا دے کر گرا دیتا ہے وہ کہتا ہے مر جائے گا اور اس کے بعد برنم اپنی چیکٹ نکالتا ہے اور اسے کیمرے کے آگے لگا دیتا ہے اور اب میگ اندر سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے گی باہر کیا چل رہا ہے تب ہی وہ دوسرے کیمرے میں یہ دیکھتی ہے کہ برنم راول کو گھسیٹا راول سیڑیوں سے نیچے لے جا رہا ہوتا وہ بھی ہوش ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان دونوں کی بیچ میں لڑائی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے راول بھی ہوش ہو گیا اور اسی لئے برنم اب اسے نیچے لے جا رہا ہے اب کسی بھی حالت میں میگ کو یہ دروازہ کھولنا ہوگا نہیں تو اس کی بیٹے کی جان چلی جائے گی کیونکہ اس کی دوا فریج میں ہے میگ دروازہ کھولتی ہے اور وہ بھاہر دیکھتے کہ اس کا پتی سٹیفن لیٹا ہوتا وہ بھی ہوش ہے اور وہ وہاں سے اس طرف جاتی ہے جہاں پر فریج ہوتا ہے اور وہ فریج سے اپنی بیٹی کی دوا نکالتی ہے وہی دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ پینک روم کے باہر جو آدمی بھی ہوش ہوتا ہے وہ سٹیفن نہیں بلکہ راول ہوتا ہے دراصل انہوں نے کپڑے بدل دی ہوتے تاکہ یہ میگ کو دھوکہ دے سکیں اور یہ اپنے مقصد میں کامیابی ہو جاتی اب راول اٹھتا ہے اور نیچے سے برنم بھی اوپر آ جاتا ہے اور جس آدمی کو یہ نیچے لے گئے تھی وہ سٹیفن ہوتا ہے وہی میگ بھی اب دوا لے کر اس روم تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر پینک روم ہے لیکن وہاں پر باہر راول ہوتا ہے وہ اسے بولتا ہے کہ تم میرے سامنے آ جاؤ اب تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ راول کے پاس گن ہوتی ہے لیکن وہ کسی بھی طرح سے پینک روم کے اندر جا کر اپنی بیٹی کو دوا دینا چاہتی ہے اور وہ اس روم کی طرف بھاگتی ہے اور جیسی وہ گیٹ کے سامنے پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی کہ اس کے سامنے برنم ہوتا ہے اور پیچھے سے راول بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد راول کے اور میک کے بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کی بیٹی کی دوا گر جاتی ہے وہ راول کو دور پھیکتی ہے اور اپنی بیٹی کی دوا کو ڈھا لیتی ہے لیکن تب تک راول پینک روم کے اندر چلا جاتا ہے اور برنم بھی اندر ہوتا ہے اور وہ دروازے کو بند کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کی دروازہ بند ہوتا میک اپنی بیٹی کی دوا دروازے کے اندر فیک دیتی ہے لیکن یہاں پر دروازہ بند کرنے کی جلد بازی میں راول کی انگلیاں دروازے کے اندر فس آ دی ہیں اور وہ در سے کرانا شروع کر دیتا ہے برنم بولتا ہے کہ ہم دروازہ نہیں کھول سکتے باہر میک کے پاس گن ہے وہ ہمیں مار دے گی میک جب یہ بات سنتی ہے تو وہ گن ڈھونٹی ہے اور اسے گن مل جاتی ہے اور وہ وہاں پر ایک سپیکر کے تھرونے بولتے کہ یہ اندر میری بیٹی بیمار ہے اور اگر میں نے اسے انجیکشن نہیں لیا تو اس کی جان چلی جائے گی اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تم دونوں کو مار دوں گی برنم بولتا ہے کہ اگر ہم نے دروازہ کھولا تو تم ہمیں مار دوں گی برنم بولتے تو تم میری بیٹی کو انجیکشن لگا دو برنم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی گن نیچے فک دو اور نیچے چلی جاؤ تو میں تمہاری بیٹی کو انجیکشن لگا دوں گا اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں لیکن وہ اپنی گن نے فک دی وہ نیچے چلی جاتی ہے اور برنم کیمرے میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ دروازہ کھولتا ہے اور راول کا ہاتھ وہاں سے چھڑاتا ہے راول در سے کرنا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سیرا کو انجیکشن دیتا ہے برنم سیرا کو بتاتا ہے کہ میرا بھی ایک بچہ ہے اور اسی کی وجہ سے میں اس چوری میں شامل ہوں برنم دراصل کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا وہ ایک اچھا انسان ہے وہی راول سپیکر میں بولتا ہے کہ اگر تم نے یہاں سے بھار جانے کی کوشش کی یا پولیس کو اندر بلانے کی کوشش کی تو میں تمہاری بیٹی کو یہاں پر مار دوں گا اور تب ہی دروازے پر کوئی آتا ہے اور جب میگ دروازہ کھولتی ہے تو وہاں پر پولیس ہوتی ہے لیکن وہ پولیس کو وہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے وہ کہتی گھر میں سب کس ٹھیک ہے دراصل پولیس کو سٹیفن نے کال کیا ہوتا ہے لیکن وہ پولیس کو کنونس کر دیتے ہیں کہ گھر پر سب کس ٹھیک ہے حالانکہ پولیس اسے یہ بھی بولتی ہے کہ اگر اندر کوئی ہے تو تم ہمیں آنکھ چھپکا کر اشارہ کر دو لیکن میگ ایسا نہیں کرتی کیونکہ اس کی بیٹی کی جان خطرے میں اس کے بعد پولیس وہاں سے چلی جاتی ہے اور میگ اندر آتی ہے اور گھر میں جتنے بھی کیمرے ہوتے وہ سب کے سب کیمراز کو توڑ دیتی ہے وہیں دوسری طرف برنم پینک روم میں اس تیجوری کو توڑ دیتا ہے جس کے اندر بیرر بانڈز ہوتے ہیں اور یہ تین ملین ڈالرز کے نہیں بلکہ بائیس ملین ڈالرز کے ہوتے ہیں اور وہ ان بیرر بانڈز کو لے کر بھار نکلتے ہیں اب ان کی جان کو بھی خطرہ ہے کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ میں کہاں پر ہے اسی لئے سارہ کو ہوسٹیز یعنی کی بندی بنا کر بھار لے کر آتے ہیں اور جب وہ نیچے پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے کہ سٹیفن وہاں پر بیٹھ ہوتا ہے اور اس کے آپ میں گن ہوتی ہے راول سارہ کو لے کے دیوار کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے اب برنم ہوتا ہے سارہ بولتے ہیں کہ ڈیڈی انہیں مت مارنا سٹیفن بولتا ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو برنم اپنے ساتھی راول کو بولتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور وہ اسے لے کر سامنے آ جاتا ہے لیکن وہ اس کی بیٹی کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا اور وہ سٹیفن کو بولتا ہے کہ اپنی گن نیچے فیکو لیکن تب ہی پیچھے سے مہگ آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتوڑا ہوتا ہے اور وہ اس ہاتھوڑے سے راول کو مار دی ہے اور وہ وہاں سے نیچے والے فلور بھی گر جاتا ہے اور برنم وہاں سے دروازہ توڑ کر باہر نکل جاتا ہے لیکن راول ایک بار پھر اوپر آتا ہے اور سٹیفن اس پر گولیاں چلاتا ہے لیکن اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کا نشانہ نہیں لگ رہا ہوتا اور باہر برنم دیوار کود کی جانی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ گولیوں کے آواز سن کر رک جاتا ہے اور جب وہ اوپر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ راول میک کو مارنے والا ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ اس کا ساتھی میک کو مارتا برنم اسے گولی مار دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ انسین ہے اور برنم کہتا ہے کہ اب تمہیں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا اور برنم وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ اسی دیوار کو پار کرنے والا ہوتا ہے جہاں پر وہ چند پل پہلے کھڑا تھا لیکن تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے پولیس بولتا ہے کہ جہاں پر وہاں پر کھڑے رہو اور اپنے ہاتھ اوپر کرو وہ اپنے ہاتھ اوپر کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیرر بانڈز ہوتا ہے پولیس کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے ہاتھ میں اسے نیچے فکو اور وہ ان پیپرز کو ان بیرر بانڈز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور اس طرح سے بھلے برنم ایک اچھا انسان تھا لیکن برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے اور انت میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد میک اور اس کی بیٹی سیرا اس صد میں سے بھار آ جاتے ہیں اور وہ پیپر میں استحار دیکھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہ ایک بار پھر سے نیا گھر ڈھون رہے ہوتے ہیں یہ فلم سن 2002 میں آئی تھی اور اس فلم کا بجٹ تھا 48 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس فلم نے کمائی کی تھی 197 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی